اسلام علیکم ناصرین پیارے ناصرین آج ہم آپ کو ایک بکری اور ایک شیر کے بچے کا واقعہ سنانے والی ہیں ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا لیکن جب وہ بڑا ہوا تو اس نے بکری کے ساتھ کچھ ایسا کیا جس کے بارے میں سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے ناصرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گجارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو آپ ابھی لائک کر دیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل تابشی علم کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے ابھی سبسکرائب کر دیں اور پاس میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہرانی والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے تو چلی ناصرین ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پیارے ناصرین ایک گھنا جنگل تھا جہاں ایک بکری اپنے دو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی ایک بار وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھوننے جنگل میں گئی ہوئی تھی اور بکری نے اپنے بچوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ بیٹا یہ جو غار ہے جہاں ہم رہتے ہیں یہاں سے تم ہرگیس باہر نہیں نکلنا میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں ایک بہت خطرناک شیر آیا ہوا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھا جاتا ہے اس طرح اس بکری نے اپنے بچوں کو ڈرا سمجھا دیا جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے اور ان سے اندر رہنے کے لیے کہا لیکن وہ تو بچے تھے اور کھیلنا کودنا چاہتے تھے جب ماں کو دیر ہو گئی کھانا تلاش کرنے میں تو بچے غار سے باہر نکل کر کھیلنے لگے اور وہ شیر تو موقع کی تاک میں تھا بھوکھا بھی تھا للچائی نظروں سے ان بچوں کو دیکھ رہا تھا اس نے جھپٹ کر اپنے بڑے بڑے نکیلے دانت نکال کر ان بکری کے دونوں بچوں کو کھا لیا ماں جب واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے غار میں موجود نہیں تھے ہاں ان کی ہڈیاں یہاں وہاں بکھری پڑی تھی یہ دیکھ کر بکری تڑپ گئی اور بکری سمجھ گئی کہ شیر نے میرے بچوں کو کھا لیا ہے بکری روتی ہوئی آسمان کی طرف دیکھتی رہی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی اے میرے اللہ میرے بچے مجھ سے لے لیے گئے ایک ماں سے اتنا بڑا امتحان مگر میں صبر کروں گی کوئی شکوا نہیں کروں گی لیکن اس شیر نے یہ بہت برا کیا ہے بکری کے دل میں شیر کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کو اب اس بکری کا دوبارہ امتحان لینا تھا کہ تیری فطرت کیا کہتی ہے ایک بار بکری اداس پیٹی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں میرے تو بچے بھی نہیں ہے چلو کھانے کی تلاش میں نکلتی ہوں اچانک جنگل میں توفانی بارش شروع ہو گئی اب وہ چلتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک اس کو کسی کے کرانی کی آواز سنائی دی جیسے کوئی درد میں کہہ رہا ہے میری مدد کرو میری مدد کرو لیکن وہ آواز صاف طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی بکری نے چاروں طرف نظر دوڑائی اسے شیر کا بچہ پڑا ہوا نصر آیا وہ بہت چھوٹا سا تھا ایسا لگتا تھا جیسے بس ابھی پیدا ہوا ہو اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو بیمار لگ رہا تھا بکری نے اسے ایک بار دیکھ کر نصر انداز کر دیا نصر چھوٹا لی کہ میں اس کو کیوں دیکھوں چھوٹا ہے تو کیا ہوا ہے تو شیر کا بچہ ہی اور ایک شیر نے ہی میرے دو بچوں کو کھا لیا تھا نہیں میں کوئی نیکی نہیں کروں گی بکری اور شیر کے بچے کو نصر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی ایک دم اس کے دل میں خیال آیا شیر نے تو میرے بچے کو کھا لیا لیکن تم تو ایک بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہو اللہ نے تمہارے دل میں نیکی ڈالی ہے محبت پیدا کی ہے اور محبت تو ہر کسی کے لیے ہونی چاہیے یہ تمہارا بچہ نہیں ہے تو کیا ہوا کسی ماں کا بچہ تو ہوگا بس یہ خیال دل میں آنا تھا اس بکری کو شیر کے بچے پر ترس آ گیا بھوکے شیر کے بچے نے حسرت بھری نگاہوں سے بکری کی طرف دیکھا بکری سمجھ گئی یہ بہت بھوکا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے اس نے شیر کے بچے کو دودھ پلایا تھوڑی دیر میں بارش رکھ گئی بکری نے شیر کے بچے کو لاکر خار میں رکھ دیا اور وہاں سے جانے کا ارادہ کیا لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں شیر کا بچہ اکیلے مر نہ جائے لہٰذا بکری اس کے پاس رکھ گئی تین دن اپنے گھر نہیں گئی بلکہ شیر کے بچے کی دیکھوال کرتی رہی بکری کی دیکھوال کی بدولت شیر کا وہ بچہ تندرست ہو گیا اب بکری نے سوچا شیر کا بچہ سہتمند ہو گیا ہے اب میں چلی جاتی ہوں لیکن پھر اسے بچے پر رحم آ گیا کہ اس کے تو ماں باپ ناجانے کہاں ہے یہ بیچارہ اکیلے میں گھبر آئے گا کہیں یہ بچہ کسی شکاری کا نشانہ نہ بن جائے چنانچہ وہ اسے اپنے گھر لے آئی اب یہاں شیر کا بچہ بکری کے ساتھ رہنے لگا کیونکہ وہ اس کی پالے والی ماں بن گئی تھی بڑے پیار سے اس نے اس کو پالنا شروع کر دیا اور اس سے بہت محبت کیا کرتی تھی سینے سے لگائے رکھتی تھی اب اللہ تعالی نے بکری کو اس کے اپنے بچے بھی دے دیئے تھے یعنی بکری کے بھی بچے پیدا ہوئے لیکن اس نے اپنے بچوں میں اور شیر کے بچے میں کوئی فرق نہیں کیا تھا بلکہ اسی طرح اسے بھی پیار کرتی رہی وہ شیر کا بچہ یہی سمجھ رہا تھا یہ بکری میری ماں ہے اور ماں ہی سمجھ کر وہ اس کے ساتھ رہتا تھا شیر بڑا ہو گیا اور بکری بڑی ہو چکی تھی بکری کے دل میں اکثر یہ ڈر آتا رہتا تھا خوف آ جاتا تھا کہ میں نے تو اللہ پاک کی ساتھ پر بھروسہ کر کے ایک ماں بن کر اس شیر کے بچے کو پالا ہے لیکن اس کو بچپن میں یہ بات معلوم نہیں تھی جب یہ جوان ہو گیا تو اسے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ میں ایک بکری ہوں تو بکری کو کھانا ہے اپنے سے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہے بکری سوچتی ہے تو کیا یہ مجھے بھی کھا لے گا میرے بچوں کو بھی کھا لے گا اللہ پاک سے دعا کرتی تھی کہ اے میرے مالک تیری ساتھ پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کو پالا ہے ماں بن کر میں نے اس کو پالا ہے اس کا کوئی نہیں تھا اے اللہ تو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے اس شیر کے دل میں میری محبت ڈال دینا وہ شیر کا بچہ اب جوان ہو چکا تھا وہ بکری کا بہت خیال رکھتا تھا اور بکری سے کہتا تھا تم بوری ہو گئی ہو ماں اب میں تمہارا خیال رکھوں گا اور جو دو چھوٹے میرے بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھوں گا اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے لئے کھانے کا انتظام کروں گا شیر کی زبان سے یہ باتیں سن کر بکری اس کو بہت دعائے دیتی ناصرین اللہ پاک کی آپ شان کریمی دیکھیں محبت کا آپ یہاں پر اثر دیکھیں کہ ایک بار وہی بکری گھاس کھا رہی تھی اس کے آس پاس بچے بھی کھیل رہے تھے کہ اچانک وہاں ایک شیر آ گیا وہ درندہ اس بکری اور اس کے بچوں کو کھانا چاہتا تھا لیکن یہاں پر وہ جوان شیر موجود تھا جسے بکری نپالا تھا وہ سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو گیا اس نے کہا تم میری ماں کو کچھ نہیں کر سکتے ہو تو وہ شیر کہنے لگا تم میرے ساتھی ہو تم میرے جیسے ہی ہو ہمارا تو کام ہے اس بکری کو اور اس کے بچوں کو کھانا یہ ہماری گزہ ہے یہی تو ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو جسے بکری نپالا تھا وہ شیر کہنے لگا تم جو کہہ رہے ہو میں تمہاری ان باتوں پر یقین نہیں کرتا جس وقت میں چھوٹا تھا میرا کوئی نہیں تھا تو اسی بکری نے میری حفاظت کی تھی یہ میری ماں بنی اس نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے اور اب جب میں جوان ہو گیا ہوں تندرست ہو گیا ہوں تو کیا میں ان کو کھا لوں یا تمہیں کھانے دوں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت پیدا کی ہے اور اس کو تو کیا اس کے بچوں کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہاں کا کوئی جنگلی جانور ان کے گھر کو نہیں اجار سکتا ہے میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر معمور کیا گیا ہوں جو شیر حملہ کرنے آیا تھا وہ گررانے لگا اور کہنے لگا تو پاگل ہو گیا ہے اور اس کو کھا لے اور اپنا پیٹ بھر لے اس نے کہا تو اپنا پیٹ بھرنے یہاں آیا ہے انہیں کھانے آیا ہے لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا اور اس پر جھپٹا مار کر اپنے نوکیلے پنجے اس کی گردن میں گار دیے اپنی دات اس کی گردن پر گار کر اس کو مارتی ہوئے کہنے لگا تجھے میں ختم کر دوں گا تو اس بکری کا جسے میں ماں سمجھتا ہوں اس کا کچھ نہیں بگار سکتا ہے اور پھر اس نے اس شیر کا خاتمہ کر دیا یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ اللہ سے دعا کرنے لگی اے میرے مالک میرے مولا میں نے کتنی محبت سے تیری ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا اور آج سچ میں یہ میرا بیٹا بن گیا تو ناصرین اس طرح ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا اور وہ شیر کا بچہ اس کا بیٹا بن کر رہا پیاری ناصرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ بوکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیر کرتے رہیں آج کی کہانی میں بس اتنا ہی تھا ہم پھر ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں خدا حافظ